ہیلو ویورز میرا نام قاضی تاریخ حسین ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہیلویت اومیوپیتی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے سروائیکل اسپونڈیلوسس سروائیکل اسپونڈیلوسس میں مریض کو درد ہوتا ہے کیونکہ یہ گردن میں محرم کی بیماری ہے تو درد گردن میں ہوتا ہے اور گردن سے یہ درد سر کی طرف بھی جاتا ہے اور گردن سے کندوں پہ جاتا ہے وہاں سے بازوں میں اور ہاتھوں میں اور یہاں تک کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی درد ہوتا ہے کبھی یہ درد زیادہ ہو جاتا ہے کبھی یہ درد کم ہو جاتا ہے کبھی یہ درد ختم بھی ہو جاتا ہے اور بعض وقت یہ گردن کی مومنٹ کے ساتھ درد اچانک بہت تیزی سے آتا ہے اور یہ درد وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے درد کے علاوہ کندوں میں اور گردن میں خاص طور پر کھچاو ہوتا ہے اکڑن ہوتی ہے اور ایک طرح سے جس طرح چیوٹیاں چلتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فورمیکیشن تو چیوٹیوں کے چلنے کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی سویاں چوب رہی ہیں اس قسم کا احساس ہوتا ہے اور سن ہوتا ہے اور سنسنات ایک طرح کی ہوتی ہے ہاتھوں میں اور انگلیوں میں اس کے ساتھ ساتھ بریز کرتا ہے کہ اگر میں گردن کو اچانک موڑوں یا ہرکت دونت و کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکر بھی محسوس ہوتے ہیں عام طور پر اس کے لیے ایک گردن کا ایکسری کرایا جاتا ہے اے پی لیٹرل ویو اور اس سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ مریض وہ سروائیکل اسپونڈیلوسی سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیچیدہ قسم کے کیس ہوتے ہیں تو اس میں سی ٹی سکین یا ایمارائی کرانے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے عام طور پر یہ بیماری عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے چونکہ عورتوں میں آسٹیو پوروسس ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چالیس سال کی عمر کے بعد تو ان کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ یہ ویر اینڈ ٹیئر کی بیماری ہے مطلب یہ کہ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے آگے جاتی ہے اس اس طریقے سے یہ گردن میں جو مہرے ہیں اور مہروں کے بیچ میں جو ڈسک ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی رہتی ہے تو وہ گھستی چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج کل کا لائف اسٹائل لوگوں کا لوگ زیادہ تر موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پوزچر بھی صحیح ہوتا مطلب گردن جھگا کر یا ایک طرف ٹیڑی کر کے بیٹھتے ہیں بہت سارے لوگ اور کافی دیر تک ایک ہی اس کے اندر پوز میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آج کل یہ کیس بہت زیادہ ہو رہا ہے پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گردن میں چوٹ لگ گئی اور اس کے بعد اس کا پروپر علاج نہیں ہوا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اسٹیو ارثرائیٹس یا سروائیکل اسپونڈیلوسس کے لئے تو اس کی بیماری یہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جینیٹیکلی بھی ہوتی ہے جینیٹیک فیکٹر بھی اس میں کام کرتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں یہ بیماری ہے تو پھر اس بات کا زیادہ رسک ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہ بیماری ہو جائے پھر جب مریض ایک سرے کراتا ہے تو مختلف قسم کی ٹیشی ٹینجز سامنے آتی ہیں اس بیماری میں گردن کے اندر ساتھ مہرے ہوتے ہیں اور ہر دو مہروں کی بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے ڈسک اندر سے تو بلکل اس کے اندر جیلی نما اور بہتی لچکدار قسم کا مواد ہوتا ہے اور باہر اس کے ایک مضبوط جھلی ہوتی ہے ڈسک کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جو وٹی بھرائیں وہ آپس میں نہ ٹکرائیں جس طرح سے گاڑی کے اندر شاک اوبزرور ہوتا ہے بلکل اس طرح سے یہ ڈسک کام کرتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ استعمال ہوتی رہتی ہیں استعمال ہوتی رہتی ہیں تو پھر اس کے اندر کمزوری آجاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے کمزوری اس طرح سے آتی ہے کہ کہیں سے یہ تھن ہو جاتی ہے پتلی ہو جاتی ہے کہیں سے تھوڑی بہت اس میں رکچر ہو جاتی ہے مطلب کہ اس میں اسکریچز آجاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ یہ صحیح طریقے سے اپنے جو اندر جو مواد ہوتا ہے لچکدار مواد اس کو اپنے اندر پریزرب نہیں کر سکتی ہیں جب دباؤ آتا ہے تو وہ وہ ایک طرف سے پھول جاتی ہیں وہ ڈسک جس کو ہم ڈسک بلجنگ کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ دباؤ آتا ہے تو وہاں سے وہ پھڑ جاتی ہے جلی اور اندر کا جو چکنا اور جو لچکدار مواد ہیں وہ باہر نکلاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ڈسک ہرنیشن بھی کہتے ہیں اور سلپ ڈسک بھی کہتے ہیں تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باہر نکل جاتا ہے مواد تو پھر ہمارے جو نروز جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان پر دباؤ آتا ہے ہمارے جو ٹینڈنس ہیں ان پر دباؤ آتا ہے تو اس کی وجہ سے درد بڑھ جاتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تھن ہو جاتی ہے مطلب ان کے اندر جو ہے خوشک ہوتی جالی جاتی ہیں اور اتنی تھن ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں جو ورٹی برا جو ہیں جن کے بیچ میں یہ ڈسک ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگ جاتے ہیں اس کو تھننگ آف ڈسک کہتے ہیں یا تھنڈ ڈسک بھی کہتے ہیں اس کو تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو دونوں ورٹی برا جب واپس پر ٹکراتے ہیں تو ہڈیاں گھستی ہیں درد تو زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پر ہڈیاں گھسنے کے بعد وہاں پر جنریشن ہوتی ہے بون کی تو وہ ایک طریقے سے ڈی جنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے بون میں بھی وہ اس طریقے سوتا ہے کہ وہاں پر نوکے نکل جاتی ہیں ہڈیوں کی جس طریقے اس کو کہتے ہیں ہم بون اس پر یا آسٹیوفائٹس کہتے ہیں تو یہ ساری پرابلپس پھر شروع ہو جاتی ہیں اب ہم بات کریں گے اس کی ہومیوپیتھک دوائیگی تو دیکھیں میں آپ کو اس میں جو طریقے کار بتاؤں گا وہ اپنا ایک مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا صرف دواؤں کے نام نہیں بتاؤں گا بلکہ وہ طریقے کار بھی بتاؤں گا کہ جس کے تحت میں دوائیں دیتا ہوں میں آپ لوگوں سے یہاں پر یہ بھی یہ سروائیکل آسٹیو ارتھرائیٹس کہہ سکتے ہیں اس کو وہ نہیں آسٹیو ارتھرائیٹس ہے اس کے اندر بھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک پورا ایک ڈیکورم بنا کر بتایا اپنا ایک ایس او پی بتایا کہ کس طریقے میں کون کون سی دوائیں اور کس کس طریقے سے دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ میں کون کون سی دوائیں دیتا ہوں اور کس کس طریقے سے دیتا ہوں سب سے پہلی تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ اس کا ہومیوپیٹک میں علاج نہیں ہے اس کا ہومیوپیٹک میں علاج ہے اور بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہوئے وہ بھی اس وجہ سے ٹہر کی بیماری آہستہ ہوتی ہے ٹھیک بھی آہستہ ہوتی ہے انتظار کے ساتھ سبر کے ساتھ علاج کرانا پڑتا ہے اب میں آپ کو طریقے کار بتاتا ہوں دیکھیں اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور اگر اس نے ایلوپیٹک دوائیں لیوی ہیں تو میں اس کو نقص ایلوپیٹک دبا نہیں کھائیے تو میں اس کو نقص ایلوپیٹک ایلوپیٹک دوائیں نہیں دیتا اگر کسی کی فیملی میں ہسٹری نہیں ہے اس بیماری کی تو میں اس کو کارسین سینم نہیں دیتا ہوں یہ کنڈیشنل ہیں دوائیں اس کے بعد میں آپ دوائیں بتاؤں گا وہ کنڈیشنل نہیں ہے وہ میں ہر حال میں دیتا ہوں ایک دوائے سیفلیٹم ٹین ایم کی صبح نیحال ایک ہسٹری ہے کارسین سینم ٹو ہنڈیڈ کی دیتا اس کے ایک ہفتے کے بعد سیفلیٹم ٹین ایم کی پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد دروسیرا ٹو ہنڈیڈ کی ایک خورا بس پھر ایک ہفتے کے بعد علاج شروع ہو جاتا ہے علاج جب شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ٹو ہنڈیڈ ڈیگز میں ہر اس میں سے چار چار گولیا لے کر بارہ گولیا یہ زبان پر رکھ چوستے ہیں تو یہ گھل جاتی ہے تو صبح کو دوپہر کو رات کو یہ بلکل یہ اس کے بعد شروع کر دیا جاتا ہے اور اس میں گیپ نہیں ہوتا یہ بلکل کنٹینیوز چلتا چوار تین ہفتے دوپہ کھلائی جاتی پھر ایک طرح یہ چلتی رہتی ہے اس کنڈیشن کے اندر اس کے بعد پہلی دوپہ میں اس دوپہ کا نام ہے کاب بلک دوپہ س client چار چار خورا کے دن میں چار دبا یا تو چار چار گھنٹے سے لے لے یا پھر صبح دو پھر شام رات جس طرح مریض کو سوٹے بلو اس دبا سے بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں سروائیکل اسپونڈی لیسز کے اگر اس دبا سے ٹھیک نہ ہو ایک مہینے تک میں یہ دبا دیتا ہوں اگر اس کا ریزرٹ نہیں آیا تو پھر دوسری دبا ہے پکرک ایسٹ 30C میں آپ یقین کریں یہ پکرک ایسٹ اور کاربولک ایسٹ ان دو دباوں سے تقریبا 60 یا 60 سے بھی زیادہ پرسنٹ کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سروائیکل اسپونڈی لیسز کے اگر ان کا ریزرٹ نہیں آیا پکرک ایسٹ کا ریزرٹ ایک مہینے کے بعد نہیں آیا تو پھر میں جو دبا جاتا ہوں اس کا نام ہے روٹا سکسی میں روٹا سکسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور روٹا سکسی میں اگر انجری ہو جائے اور اس کے بعد یہ سروائیکل اسپونڈی لیسز ہو جائے تو اس کے اندر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے بہت بہتری بھی کام کرتی ہے لیکن اگر چلو چوٹ نہ بھی لگی ہو پھر بھی یہ دوا میں دیتا ہوں اور یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد تیسری دوا کا نام ہے پیرس پیرس جو ہیں وہ میں 200 سی میں دیتا ہوں ہر دو دن چھوڑ کر ایک دن صبح نہیں ہاروں اگر تین دواوں کے ریزرٹ نہیں آئے تو پھر میں پیرس دیتا ہوں ایڈوانس کیسز میں دیتا ہوں بہت ہی زیادہ جب ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں اور بلکل ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہ ایلوپیتک ڈاکٹروں کے پاس جب مریض جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ کا تو آپریشن کروانا پڑے گا تو ایسی کنڈیشن میں میرے پاس جو دوا ہے وہ ہے فلورک ایسید تھرٹی سی میں چار چار گولیاں دن میں چار مرتبہ تھرٹی نمبر کی یا پھر ٹین ایمل پانی میں ایک کترہ یا ٹو فٹی ایمل پانی میں تین کترے ڈال گیا اچھی طرح ہلا گیا ایک چائے کا چمل صبح دوپہ شامرہ پینے کے لئے مریض کو دیتے ہیں تو اس سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں انٹر کرنٹ ریمیڈیز دیکھیں میرا اپنا ایک طریقے کا آل ہے میں کچھ دوائیں پہلے دیتا ہوں اس کے بعد جو اسپیسیفک دوائیں وہ استعمال کرواتا ہوں پھر بیچ میں اگر میں دیکھتا ہوں انٹر کرنٹ ریمیڈیز بیچ کے اندر دیتا ہوں انٹر کرنٹ ریمیڈیز دینے کا طریقے کار یہ کہ ایک دن دوائیں رکھ دی جاتی ہے پھر صبح نہاں دوائیں دی جاتی ہے پھر ایک ہفتے کے بعد جو بھی علاج چل رہا ہو وہ شروع کر دیا جاتا ہے انٹر کرنٹ ریمیڈی میں ایک سب سے پہلی دوائیں آپ کو بتاؤں گا اس دوائے کا نام ہے اوستیو ارثرائٹک نو سوڈ 200C میں یہ میں تقریباً ہر مہینے میں ڈیڑھ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اگر ریسپونس کموں تو میں یہ دوائے ضرور دیتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر ایک دوائے اور کا نام بتا رہا ہوں اس کا نام ہے کلکیریا کار ون ایم مطلب 1000C کلکیریا کار ون ایم وہ ان مریضوں کو دیتا ہوں جو بہت زیادہ موٹے ہوں پل پلے ہوں ایسے مریضوں کو چلنے سے بہت جلدی سانس پھولتا ہے رات کو اگر سو جائیں تو پسینہ بہت آتا ہے خاص طور پر سر پہ پسینہ بہت آتا ہے بریز بتاتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب جب میں صبح اٹھتا ہوں تو تکیہ پسینے سے بھیگا ہوا ہوتا ہے ایسے مریضوں کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں ان کو ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے اس لئے ان کو اسے انٹر کریں یہ کلکیریا کار 200C یا 1 ایم میں 1 ایم میں میں دیتا ہوں اور 10 ایم میں بھی دیتا ہوں اور بعضوں کا ضرورت پڑے تو 200C میں بھی دیتا ہوں جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا لیکن عام طور پر میں 1 ایم میں دیتا ہوں اور اس میں اچھا ریزرٹ آ جاتا ہے تو یہ انٹر کرنٹ ریمیڈیز میں نے آپ کو دو بتائی ہیں اس کو میں اس طریقے سے میں مریضوں کو دیتا ہوں اور اس طریقے سے مریضوں کا علاج میں کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ یہ جو طریقے کار ہے میرا آزبائیوہ طریقے کار ہے اس سے بے شمال لوگ ٹھیک ہوئیں اور آپ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ وی لاؤں میں